روحانی تو اب پھر زندہ ہو وہ قرآن مجید سے نفع اٹھاتا ہے اور جو مردہ ہو وہ نفع نہیں اٹھا سکتا اب زندہ سے کیا مراد انسان کے دل کی مختلف کیفیتیں ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتے ہیں نکتہ لگ جاتے ہیں اگر توبہ کر لے تو وہ نکتہ دھل جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دوسرا نکتہ لگ جاتا ہے اور نکتہ لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل کا سیاہ ہونا یہ پہلی منزل ہے پھر اگر اور لمبا عرصہ غفلت کا گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کی معنی ہو جاتا ہے اوہ اشد و قصوہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے پھر اور عرصہ اگر غفلت کا گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس دل کے اوپر سیل کر دیتے ہیں اس کو اس میں پھر ہدایت کی بات نہیں جا سکتی پھر اس کے بعد بھی اگر غفلت کا عرصہ گزر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس دل کو موت دے دیتے ہیں روحانی موت آ جاتی ہے یہ چوچی منزل ہیں اور اس کی وجہ انسان کا تکور اور اس کی ہٹ گھرمی ہوتی ہے دل سے غافل ہوتا ہے گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہدایت کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بلا دیتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہیں امتوں کے مرضے کو ہم تچارا ہمارے قرآن امراض کا یہی کی راج ہے ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کر لیں تو جب انسان کا دل زندہ ہوتا ہے تو قرآن مجید کی بات اس پر اثر کرتی ہے جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر اس پر اثر نہیں ہوتا چنانچہ ایک شخص حسن وسیرہ ہوتلے کے پاس آیا حضرت آپ درسے قرآن دیتی ہیں ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے حسن وسیرہ ہمتہ نے فرمایا یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مو گے مر گئے اس نے حران ہو کے پوچھا حضرت دل مر کیسے گئے حضرت نے فرمایا کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کو جنجوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے جو جنجوڑنے پہ نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں وہ مویا ہوا ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے تو اگر قرآن سناتے ہیں اللہ کی در سناتے ہیں اور بندے پہ پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تو وہ سوئے دلے کہ میرے دل سویا ہوا نہیں ہے اب میرے دل مویا مرا ہوا ہے تو دل مر جاتا ہے پھر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن بری یہ قرآن ڈراتا ہے اس کو جو زندہ ہوتا ہے جو مردہ ہو وہ کیا اس سے دلے گا